موسیقی مرحبا علیکم ہم لوگ کا صفحہ ریز آری ہے اور یہاں بلگرام شریف میں حاضری کا صرف حاصل ہوا ہے اور ہمارے ساتھ پھر سے ہمارے حافظ صاحب موجود ہیں تو چلیے سنتے ہیں یہاں کے بارے میں ان کے زبانی تو حضرت کے آپ کچھ بتانا چاہیں گے یہاں کے بارے میں آپ یہ بلگرام شریف کی سرزمین ہے جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے اسے جنت قرار دیا اعلیٰ حضرت جب اس سرزمین پر آئے تو حضور میر عبد واحد بلگرامی کے سبب آپ نے اپنے تغموں سے چپلوں کو اتار دیا اور ننگے پاؤں اس سرزمین پر چل کر آئے جب آپ کے شاگروں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہا یہ باغ سرزمین ہے میر عبد واحد بلگرامی شریف کی آرامزہ ہے زمین کے حصے کو گوشے کو اعلیٰ حضرت نے جنت قرار دیا اور کہا اللہ اللہ عزی شان احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام دے شک اور یہ گیاروئی صدی کے اپنے وقت کے بہت بڑے مجردت مفقی بزرے ہیں اور سب سے بڑی ان کی ایک تصنیف ہے ایک کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی حضور کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور اس کتاب کو لیے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ یہ کتاب جو تُو نے لکھی ہے میرے بیٹے ہی میری بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام سبائے سنابل ہے اس میں ایک واقعہ ہے جو حضور نکل فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق عاظم کی عظمت کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمیل امی سے پوچھا جب ہاں بازر ہوئے کہا کہ یہ کون ہے تو کہا یہ حضرت عمر فاروق عاظم ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جی برائیل کہ آپ حضرت عمر فاروق عاظم کو جانتے ہیں کہا یہ تو حضرت عمر فاروق عاظم کا مقام تو یہ ہے یہ دنیا ہی نہیں ہم تمام فرشتے آپس میں ان کا ذکر عرش عاظم پر عرش عاظم کے نیچے کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں کے بارگاہ میں حضرت عمر فاروق عاظم کی مقبولیت یہ ہے انہی کی کتاب کا حوالہ ہے جس کا نام سبائے سنابل ہے اور اس کتاب میں بہت سارے حوالے اور بہت سارے وضائفات اور دلیلِ حکایات موجود ہیں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابلِ قبول ہوئی اور اس کے علاوہ سیکڑ و فضائل اس سرزمین کے تعلق سے موجود ہیں یہ حضور سعیدی سرکار عالی حضرت کا دادا پیر خانہ بھی ہے کیونکہ حضور سعیدی سرکار عالی حضرت مہاریرہ شریف سے مرید ہے اور مہاریرہ والے اسی خاندان کی نسل و نصب سے تابود رکھتے ہیں آپ بھی جب بھی موقع ملے تو انشاءاللہ حاضری بیش کریں انشاءاللہ فیضان سے مالا مال ہوں گے روحانی کمالات سے مالا مال مہاریرہ موسیقی 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 امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تین صاحبزادیں میر فیروز میر یاہیہ اور محمد طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں ماشا اللہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادیں محرارہ شریف تشریف لے گئے تھے محرارہ شریف ایک بہت مشہور و معروف جگہ ہے جہاں سے سرکار سیدنا عزیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید تھے وہ پورا خاندان یہاں کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سرکار میر عبدالوائید لگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار صاحبزادیں تھے میر عبدالجلیر میر روز میر یاہیہ میر طیب یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقیر شخصیتیں تھیں ان میں سے جو سب سے بڑی شخصیت سرکار سیدنا میر عبدالجلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محرارہ شریف تشریف لے گئے تھے محرارہ شریف کا جو پورا خاندان ہے اس لسلے فرقاتیہ ہیں اور وہاں پہ جو خاندان موجود ہے وہ سرکار سیدنا میر عبدالجلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جتنے بھی وہاں پہ سعادات ہیں وہ سب آپ کی نسل سے ہیں سب آپ کے خاندان کے ہیں سب آپ کے ہی بیٹے پھوتے پھوتے میں گویا کے بلگرام شریف کی ایک شاہ محرارہ شریف ہے گویا کہنے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ سرکار میر عبدالوحید لگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑے ساپ جاتے میر عبدالجلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ محرارہ شریف تشریف لے گئے تھے اور انہیں سے پورا محرارہ شریف آباد ہوا صرف وہ خاندان ہی نہیں بلکہ پورا محرارہ شریف آباد ہوا اس کے بعد آپ کے تین ساپ جاتے آؤٹ تھے جو ساپ جاتے جن کا نام میر عبدالجلیر فیروز اور میر یاہیا یہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹے ساپ جاتے میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کے تعلق سے محدث علی اطلاع شیخ عبدالح محدث دہلویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر اگر کسی کو فرشتہ صفت انسان دیکھنا ہے تو وہ میر طیب کو مشاہد آگیا یہ میر طیب کی شخصیت ہے یہ آپ کے زہد و تقبہ اور اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں سائکڑوں کرامات کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف دیا ہے یہ طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت تھی اور آپ کے علم کا عالم یہ تھا جس کو دنیا جسے دہلوی کے نام سے جانتی ہے جو محدث علی اطلاع ہیں علم حدیث کو ہندوستان میں لے کر جائے ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی پیچیدہ مسائل میں علستے تھے تو وہ سیدنا سرکار میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ بچوں کو درست دے رہے دے کون؟ حضرت شیخ عبدالعق موضی سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو درست دے رہے ہیں اچانک بچوں نے ایک بہتی پیچیدہ سوال کیا تو وہ سوال اتنا پیچیدہ تھا حدیث کے تعلق سے پیچیدہ سوال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود ہوتے تو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے شیخ عبدالعق موضی سے دہلوی کا اتنا کہنا تھا فرمانا تھا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دلی میں ان کے سامنے ہی موجود ہیں سبحان اللہ جیسے ہی دیکھا آپ کو فرمایا مرحبا مرحبا میں ابھی آپ کو یاد فرما رہا تھا سرکار کو اپنی مسئلت پر اپنی درسگاہ میں بٹھالا اپنی مسئلت پر بٹھالا اس کے بعد حدیث شریف کی وہ کتاب آپ کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ حضور یہ پیچیدہ مسئلہ ہے بچوں نے سوال کیا میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہے آپ اس کو حل فرما جائیں شیخ میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہ دیکھئے تب ہی تو ایک محدث جو اتنا بڑا محدث جو علم حدیث کو دنیا میں ہندوستان میں لے کر آئے وہ خود جی شخصیت پر ناز کریں گویا کہ وہ شخصیت تقریب بڑی ہوگی جیسے ہی اس کتاب کو آپ نے سامنے رکھا شیخ میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کتاب کو سامنے رکھا اس کتاب کے مفہوم اس کے مطلب کو نہیں سمجھایا اس کی تشریح نہیں بھی بلکہ حدیث شریف کی جو مطلب تھی جو اس کی عبارت تھی اس کو اس انداز سے پڑھا کہ اس کا مطلب و مفہوم جو تھا وہ صرف عبارت پڑھنے سے ہی واضح ہو گیا یہ شیخ میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا علم تھا اس کے علاوہ یہاں پر شاہ ورحمت اللہ مہرہیوی جن کے تعلق سے ہم برکاتی لکھتے ہیں جن کی نصوت سے ان کے پیرو مرشید سرکار سجیدنای میر مرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بنی مجھل Equity اسی عسطانے پر موجود ہے مرشاہ اور آپ کے واضح تھے میر غوبایس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مجھلshire penguin سرکار میر عقبالواہز بلکرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب یہن پر موجود ہیں اور خود ساہیوız مزار دنیاں سرکار میر عقبالواہز بلکرامی رضی اللہ عنہ مجدد کے لئے کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے بلکہ مجدد اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ جس کو چل لیتا ہے اس کو مجدد بنا دیتا ہے جو دین میں خرامیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگ خرامیاں پیدا کر دیتے ہیں ان خرامیوں کی اصلاح کرنے کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے سو سال کے بعد کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے اسی مجدد میں سے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو 11 صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد بزرے ہیں الحمدللہ آپ حضرات اور میں ابھی اس خانقہ میں موجود ہیں جس پر بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مجددین ناس کیا کرتے تھے ہم سب کے امام امام علیہ السلطہ مجدد دینوں ملت اشاہ امام احمد رضا خان فازل بڑیل بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خانقہ میں تشریف لاتے تھے تو آپ اپنی جوتیوں کو ایک کلومیٹر چورائے پر پہلے ہوتان لیا کرتے تھے اور پھر اس خانقہ میں تشریف لاتے تھے یہ تازین کا عالم ہے سرکار آلہ حضرت جب اس خانقہ میں تشریف لائے اور ان بزرگان دین کے آستانے کو یہ کا حاضری دی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا اللہ اللہ عزو شانو احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام سماتے ہیں کہ یہ بلگرام شلیف کی جو سرزمین ہے اس کو عام سرزمین مت سمجھو بلکہ میر اپروائز بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزات یہاں پر موجود ہے ان کی موجودگی کی بنیاد پر یہ سرزمین عام زمین نہیں بلکہ جنت کی بیانی کی یہ سرزمین سرکار آلہ حضرت نے اس سرزمین کو جنت نہ فرمایا اور آپ نے جب یہاں کے کھانے کو عرص کے کھانے کو کھایا تھا ابھی سولہ سترہ اٹھارہ اککوبر پور سے گزرا ہے اس لئے عبتے اس عرص کے کھانے کو آپ نے جنت کا کھانا منو سلوہ فرمایا جیسے ہی آپ نے اس کھانے کو یہاں پر کھایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا بے ساختہ روزِ عرصہ بار دانے دشتِ غربت کے لئے منو سلوہ ہیں مگر پھجز و ادامے بلگرام ہم اس کھانے کو روٹی اور ڈال کی نیت سے دیکھتے ہیں مگر وہ امام اہل سنت مچندد کی نگاہ تھی کہ جس نگاہ نے اس کھانے کو روٹی اور ڈال نہیں سمجھا تھا بلکہ جنت کا کھانا منو سلوہ سکتا ہے ہماری نگاہیں ویسا نہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری نگاہیں تو صرف ظاہر ظاہر کو دیکھتی ہیں ظاہر کو دیکھتی ہیں مگر وہ اللہ والے تھے اور ایسے اللہ والے تھے جو سچے آش کے رسول بھی تھے دیکھ سمان انہوں نے جب اس کھانے کو دیکھا تو روٹی ڈال نہیں سمجھا بلکہ جنت کا کھانا منو سلوہ فرمائے گا الحمدللہ اس کھانے میں آپ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے بزغانت نہیں ہے اگر میں سب کی تقصیل پر جاؤں گا تو ایک دن بھی کافی نہیں ہوگا ایک دو دن بھی کافی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو شخصیت موجود ہے وہ خود اپنے آپ میں مہتاب ہے کس کس کا نام دوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں ہے بھئی آفتاب ہے یہاں ذرہ نہیں آن تو خود ہی آفتاب موجود ہے اس کا نام دوں اس لئے آپ جہاں پر موجود ہیں تو اس طرز میں ان کو آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے تعلق سے آر حضر فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا گول والی میری سرکاروں کے تیلی نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا روحے اینے نور تیرا سرکرانہ نور کا اللہ علیہ اللہ بلگرام صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء